بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی پیاری سلیوز کا ڈیزائن بتا رہی ہوں اور بہت ہی نئے طریقے سے بتا رہی ہوں یونیک سٹائل بتا رہی ہوں تو ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کلر کمبینیشن آپ نے دیکھی لیا ہوگا آپ چاہیں تو یہی کلر کمبینیشن بھی بنا سکتے ہیں سات انچ چوڑی ہم سلیوز لیں گے تو تقریبا یہ فولڈ ہوئی ہے تو ظاہریں ڈبل کی ہوئی ہے سنگل لیں گے تو فورٹین ہی انچ بنے گی ہے ہماری سلیوز آپ کی جتنی بھی ہو میں نے تھوڑی سی لوس رکھی ہے تھوڑی سی کرتی سٹائل اگر آپ کی ہو بارہ یا تیرہ جو بھی ہے آپ اس حساب سے رکھ لیجئے گا سات میں میں کنگورا پٹی تیار کی ہوئی ہے کنگورا پٹی کی میں پچھلی بھی اپنی ویڈیوز میں جو ہے نا ڈیٹیل آپ کو بتا چونکہ ہوں ڈیٹیل ویڈیو میں نے بتائی ہے کہ کنگورا پٹی کیس طرح تیار کرتے ہیں اگر آپ نے میری سلیوز ریزائن نہیں دیکھا ہے تو پلیز میرے چینل کا وزٹ کر کے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہے کہ دوسری ایک گرین کلر کا میں نے فیبرک لیا ہے اور فیبرک لینے بعد آٹھ انچ چوڑا رکھا ہے اور لمبا تقریبا سولہ انچ رکھا ہے یا لمبا آٹھ انچ کہہ رہے ہیں تو چوڑا سولہ انچ رکھا ہے لیکن یہ جو ہے وہ آٹھ انچ جو میں نے لمبا رکھا ہے تو اس کو ہم کٹنگ کریں گے بعد میں یہ تقریبا چھ انچ بعد میں ہی ہوگی پٹی کیونکہ میری چوڑائی کے حساب سے اس میں میں ٹکس ڈال لوں گی ہاف انچ کے مارجن سے دوسری طرف یہ ایک پٹی لی ہے کنگورا پٹی کو پریس کر لیا ہے میں نے رونگ سائٹ پہ اور دوسری پٹی میں نے یہ لی ہے گرین کلر کی ڈائنچ چوڑی صحیح ہے اور اس کے بعد یہ ہم رکھیں گے اپنی سلیوز کے رائٹ سائٹ کے نیچے رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دونوں پٹیوں کو ملا کے یعنی کنگورے کو اوپر پریس کر لیا ہے میں نے رونگ سائٹ پہ آپ نے دیکھا سلیوز کی تو اس طریقے سے ہم ایک سلائی لگا لیں گے اور دوسری طرف میں نے جو آپ گرین کپڑا دکھایا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے زیادہ لمبا اور چوڑا اس لیے رکھا کہ تاکہ ہمیں آسانی ہو کیونکہ آگے آپ کو بہت اچھے ویڈیوز ملنے والی ہیں بچوں کی فروکس وغیرہ کی اور سلیوز کی ڈیزائن کی ہر طرح کی ویڈیو آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی تو یہ دیکھیں میں نے ہاف انچ کے مارجن سے اس میں جو ہے وہ ٹیکس ڈال لی ہیں اور تقریباً یہ اس کے بعد پریس کر کے ہم تمام ٹیکس کو ایک طرف کر دیں گے اور کپڑا بھی کھل جائے گا تو یہ سولہ انچ سے تقریباً چودہ انچ بنا دوسری طرف یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا سلیوز جو ہے وہ اس کی رونگ سائٹ پہ میں نے یہ بگرم پٹی اٹیچ ہی تھی پریس کی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے میں نے ایک پٹی رکھی رائٹ سائٹ کے نیچے گرین پٹی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ چاہیں تو سیم کلر کی فیبرک کی بھی رکھ سکتے ہیں اور کنگورے کے بالکل ساتھ ساتھ سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم ایک دوسری طرف کو میں جب پٹی دکھا رہی ہوں اس کو جو ہے ہم فول کریں گے وہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ جو میں نے پٹی دکھا رہی ہوں اٹیچ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے ہاف انٹ سے بھی کم مارجن چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس پر نوچس لگا لیں گے تاکہ ایزیلی جو ہے وہ ہمارے یہ ٹرن ہو سکے اور اس کے بعد اس کو ہم ٹرن کر لیں گے جیسے ہم نے اس کو جب گھما لیا ٹرن کر لیا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اس کو پریس سے جمع لیں گے پریس سے جمالیا ہے میں نے پریس سے جمالے کے بعد دوسری طرف جو ہے وہ یہ پٹی میں نے اس کو بھی سلائی لگانی ہے میں نے آپ کو دکھایا کناری والی سائر اپر رکھ دی تھی اس کو سلائی لگا لی ہے میں نے سلائی لگانے کے بعد اس کو ہم رکھیں گے سلیپس کے نیچے اس طریقے سے اور جو ہے وہ اس کے بعد ایک میں نے لیس لی ہے یہ آپ کو ویڈیو میں تھوڑ کلر کی دیکھ رہی ہے لیکن یہ سیم کلر کی تھی جو مہندیا Ext실 اسی کلر کی فیبرک کی کلر کی تھی اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے فلاور سٹائل میں بنا رہی ہوں اور اس کو جو ہم جب یہ کنگوروں پر کنارے پر سلائی لگائیں گے اس طرح سے ہم اس کو اٹیج کر لیں گے اور اٹیج کریں گے اس میں اگر میں آپ کو زوم کر دکھوں گی تو یہ جو لیس ہے اس کی جو فلاور یہ دیکھیں اس میں بینا فلاور بنا ہوا ہے بیچ میں نا تو اس میں بھی ہمیں ایک پرل اٹیج کریں گے بعد میں آپ چاہیں تو یہ ڈیزائن جو پرنٹڈ فیبرک پہ بھی بنا سکتے کلر کمبینیشن کے ساتھ نیچے آپ ٹکس والی پٹی دوسرے کلر کی رکھ لیں اور یہی شرٹ والے فیبرک کے اوپر یہ کنگورا پٹی آپ اوپر بنا لیں بتانے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیو ہو جائے ڈیزائننگ کا تو اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو میرا چینل نیا ہے تو آگے آپ کو بہت اچ اچھے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بہت اچھے چیزیں ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے ساتھ تو یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ کنیکٹ رہیے گا جوڑے رہیے گا تو اس طرح سے دیکھیں میں بلکل فلاور ایک نیچے رکھتی گئی ہوں لائس کا اور اوپر جو ہے وہ سلائی اس کے لگاتی گئی ہوں کنگورے پر بلکل باریک باریک سلائی لگا رہی ہوں اور سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں بلکل باریک باریک میں نے سلائ ہمارے سے لگا لی اس طرح سے ہمارا فلاور اٹیچ ہو گیا اور اس طرح سلائی ہو گئی اور پھر یہ کہ اوپر ہمیں مزید کوئی سلائی لگانے کی ضرورت نہیں آئے گی تو یہ ہماری جو ہے وہ اس طریقے سے پٹی پوری تیار ہو گئی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے سلیپس کلر کومبینیشن بھی بہت پیارا لگ رہا ہے تو آپ کو ہی بھی کلر کومبینیشن بھی آپ کی جو شرٹ کا ہو وہ بنا سکتے ہیں اس طرح دیکھیں یہ فلاور کے بیچ میں اس کے اندر چھوٹے فلاور بنے میں بقاعدہ اس جو ہے نا اس کوئر لیس کے اندر تو اس طرح سے پہلے ہم سلیپس کو بند کر لیں گے اور بعد میں جو ہے وہ ہم اس میں پرل اٹیچ کریں گے سلیپس کو جو ہے وہ ہم لوگ اس طرح سے کناری آپ کو پتا ہے میں نے اپنی تمام پچھلی ویڈیوز میں میں اس طرح سے سلیپس کو جو ہے وہ موڑتی ہوں تو اس طرح سے یہ سلیپس کا ہمارا کپڑا باہر نکلا ہوا نظر نہیں آتا فنیشنگ بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے آپ کو اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ضرور جو ہے وہ آپ لوگ جا کر دیکھیں میری پچھلی ویڈیوز اور بہت اچھی اچھی میں نے سلیپس کی ڈیزائننگ بتائی ہے بہت اچھی اچھی اس میں ٹراؤزر کی ڈیزائننگ بتائی ہے تمام ویڈیوز ہیں ڈریس کی ڈیزائننگ بھی میں نے کافی ویلوکس بنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پرلز جو ہیں وہ یہ میں اس کو سٹیچ کر لوں گی زہرے ہینڈ سٹیچ کروں گی تو اس طرح سے یہ پرل جو ہے وہ ہمارا اٹیچ ہو جائے گا آگے دیکھئے کہ میں ویئر کر کے آپ کو سلیپ دیکھاؤں گی تو کتنی اس کا لک اتنا پیارا آیا ہوگا اور اس طریقے سے یہ ہمارا میں نے اس طریقے سے اس کو پرل اٹیچ کر لیا اور اسی طریقے سے میں سارے پرلز جتنے بھی ہیں وہ تمام اٹیچ کر لوں گی پرل کی جگہ آپ آپ فائٹ کلر کا بھی لگا سکتے ہیں ظاہر آپ کی شرٹ کا یہ پرنٹٹ ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں سٹارز لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں میری پوری سلیف تیار ہو گئی ہے اور دیکھیں کتنی بیوٹی فل لگ رہی ہے اب اس کو جو ہے وہ میں آپ کو ویئر کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور جو ہے نا آپ کو ایک ویئر کرنے سے ہی ہوتا ہے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کا لک کیسا لگ رہا ہے اور تو اس طریقے سے پھر آپ لوگ بھی بنائیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں کتنی بیوٹی فل لگ رہی ہے تو چینل کے ساتھ میرے کنیکٹ رہیے گا آگے ڈیزائننگ آپ کو دیکھنے کو اچھی سے اچھی ملیں گی اور دعاوں میں آدھ رکھئے گا نیکٹ ویڈیو ملاقات ہوگی چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ